بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ایک بزم کے اندر علی علیہ السلام سے سوال ہوا کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں امام علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں وہ آدمی جواب سن کر بیٹھا تو ایک دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہی سوال دہرایا کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اب سائل بدلا تو حضرت علی علیہ السلام نے بھی خیرات بدلی چونکہ حضرت علی علیہ السلام کبھی بھی سائل کو پرانی خیرات نہیں دیتے اس لیے حضرت علی علیہ السلام کا جواب بھی بدلا حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا سن جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنے بچوں کو غزہ دانہ کھراتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں دوسرا آدمی جواب سن کر بیٹھا تو ایک تیسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہی سوال دھوڑایا کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں حضرت علی علیہ السلام مسکرائے اور کہا تیرے لیے بھی نیا جواب ہے سن جو اپنی غزہ کو چبا کر کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنی غزہ کو صرف نگلتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں مجمع پر حیرانی چھائی اور ہر کوئی خاموش ہو گیا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا خاموش کیوں ہو گئے اگر اب بھی کسی کی تسلی نہیں ہو رہی تو سوال کرو میں ابو طالب کا بیٹا علی تمہیں قیامت تک دعوت دیتا ہوں تم یہی سوال دہراتے رہو میں ہر دفعہ تمہیں نیا جواب دیتا رہوں گا سبحان اللہ عدیث شریف میں ہے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے سامین اکرام ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے جزاک اللہ